اوکے شکیل بن گئی ہے اس نے کہنا کوکے اس نے کوکے کہنا آگے سے ماں یا ویا اوکے کہو تو اس نے کہنا ابو کوکے یعنی کہ میری گاڑی بن گئی ہے السلام علیکم دیکھنے والے پہلے لوگوں کیا حال چلا مید کرتا ہوں کہ ٹک ٹک ہوں کے خیر خرید سے ہوں گے سبا سبا نیو vlog لے کے آگے ہیں سبا کے چھے بجنے والے ہیں اور نہیں سوری پانچ بجنے والے ہیں پانچ بجنے والے ہیں کیونکہ میں پانچ بجے نکلتا ہوں یہ سبا پانچ نکلتا ہوں پانچ بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں جھوٹ بھی نہیں بولا جا رہا کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے کیونکہ کبھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہوگا پھر میں سوچتا ہوں یہ ہو گیا ہوگا بٹ میں نے بھی صحیح طرح ٹائم یاد کیا تو پانچ بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں چھ بج تک وہاں پہ پہنچنے میں نے تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں جاپ پہ پہنچتا ہوں اور آج جب نکلتے ہیں ہم جاپ کے لیے جاپ 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 آگے زیادہ تر جاپ ہی ہے تو گپ شپ آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی جاپ پہ بھی بیٹھ کے گھر بھی بیٹھ کے کیونکہ باہر نکلنا تھوڑا سا ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو ٹائم ضائع کیے بغیر نکلتے ہیں جاپ کے اوپر لیٹس کو میں سوچ رہا تھا ویڈیو انڈ کا تو پھر میں نے سوچا نہیں ہے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے واقعی جاپ پہ جا رہا مزاگ نہیں کر رہا یہ سمان کھانا اور بیگ یہ گاڑی سٹارٹ بسم اللہ رحمت الرحمن الرحیم پڑھ کے اور دعا کرتے ہیں اور نکلتے ہیں جاپ پہ یار بھائی صاحب پبلک یہ چیک کر رہے ہو جب میں گھر سے نکلا تھا تو کیا سین تھا آپ کو پتہ نا اب یہ دھوند چیک کرو جیسے سرتیوں میں دھوند ہوتی ہیں نا مجھے دو یا تین گاڑییں چھوڑ کے آگے گاڑی نہیں نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کو کیمرے میں جو نظر آ رہا ہے نہیں وہ بالکل وہ نہیں ہے قسم سے بہت زیادہ دھوندہ یہاں پہ پتہ نہیں عجیب سین ہے یار بھوک لگی ہے ابھی ساڑھے دس ہوئے ہیں پیٹھین سے بھی بھوک بڑی لگی ہے بہت زور سے اور امی نے اس جگہ سے ولاگ نہیں تھا دیکھا کہ مجھے برطن بڑے والا دیا کریں امی نے پھر چھوٹے والا برطن دے دیا میں نے امی کو دو دفعہ رمائنڈ کروایا کہ امی آپ نے ولاگ میں ایک چیز مس کر دیا ہے وہ اگر آپ ولاگ دیکھ رہی ہے تو بڑا پانڈا دیا کریں جس میں رام دے میں کھا سکوں یہ کیا یہ اس میں میں کسے کھاؤں اور میں نے کہا اچھا پھر وہ باتوں میں لگ گیا آپ کو پتہ مہمان آیا وہ اتنا عید تھی اس لیے تو آج پھر چھوٹا برطن آیا اور چاول ہی آئے ہیں آج بھی چاول جونسا وہ درم کرتے ہیں ہم اوک کھول جا ماما ایک منٹ ہے رو یار آج بھی چاول آگے ہیں یہ چیک کریں چاول دیکھ گی نا دیکھ گی اس کو ہم نے کھولا اور اس کو ہم نے کیا گرم اس کو گرم کرنا ہے اتنا اتناک گرم کرنا ہے اتناک گرم کرنا ہے کہ جتنے شریک ہمارے ہمیں دیکھ کے ہوتے ہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے چول پی یا تھوڑے سہی ہیں دوارہ تو کرنے پڑے گا ہے یہاں پہ مارا لگ گیا بلاگ یہ چک رہے ہیں سٹیل بلاگ ساتھ چول ساتھ پانی بان میں پھر کافی 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 تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں پاگل ہو گی ہوں میں پاگل نہیں ہوا تم لوگ یہاں پہ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہو گے ایک گھنٹہ بتیس منٹ الحمدللہ سے میں نے باتیں کی سکرین شاٹ آپ کو نظر آ گیا ہوگا اور میٹنگ کی بورٹ باتیں کی ہیں الحمدللہ میرا مینیجر ہے کچھ اور نہ سمجھ لینا تاٹی سے سوچ بھی پتہ نہیں ان کی کی ہے ایک گھنٹہ بتیس منٹ باتیں کی مینیجر کے ساتھ اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں نے ایک گھنٹہ بتیس منٹ واک بھی کی ہے کیا بات ہے جیسے میں اب چل رہا ہوں نا اسی طرح میں چلتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا ہوں ہینڈز فری لگا کے اور ساتھ ساتھ میں جن سے نا واک کرتا رہا ہوں اور آپ کو دوسرا سکرین شاٹ جو دکھ رہا ہے وہ میرے سٹیپ ہے ٹوٹل مطلب اتنے گھنٹے میں میں نے اتنے سٹیپ واک کی ہے ساتھ میٹنگ کے سمجھائی کی نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی چلو کوئی گانی بڑھے ہوگے سمجھو گے اوکا ابھی ہم ریسٹ مار لے یہ گاڑی آگے جا رہی ہے سٹو موسے والے کی طرح بلے رہو یا بگنے کیا بہتے ہیں تو تمہیں کیا لگا نہیں تمہیں کیا لگا میں پاگر ہوں ساری دیڑی جاب پہ بیٹھا رہوں گا جاب سے فری ہوگے گھر جا رہوں اور آگے یہ گاڑی آگی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو گاڑی بھی دکھا دیں اور ساتھ ساتھ جاب سے چھٹی کرنے کا بھی بتا دیں کہ جاب سے چھٹی ہوگی گھر جا رہوں بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑی سی قریب سے یہ گاڑی آپ کو گین دکھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر موبائل اندر رکھنوں گا کیونکہ درائیو کرتے ہوئے موبائل نہیں چلانا موبائل کہہ رہوں یہ نہیں چلانا چاہیے موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے یہ چیک کرو سے تم مجھ سے والا جس پہ انسیڈنٹ ہوا تو اس جاتھی ہے کہ نہیں گاڑی ہے نا کیا بات ہے بھئی بس دکھانے دی دکھا دی دیکھ لو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی دکھا دی شرم کر رہو کچھ اب تو لائک سبسکائب بنتا نا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ڈرائیوینگ کرنے تو مجھے لائک سبسکائب کر دے نا میرے کہنے سے پہلے پہلے ڈرائیو ہو گئے چلو چاہ پہلے مجھے گئے تھکے آرہے ہم آگے ہاں گھا رہے ہولی ہولی سہر میں پیڑ بھی ہو رہی ہے اور ہولی ہولی کیونکہ نیند نہیں ہے پوری ہو رہی نیند پوری نہ ہونا ہو تو پھر ایسی ہوتا ہے سوان اٹھا کر نکلتے ہیں اب گھر میں روٹی شوٹی کھاتے ہیں بھوگ لگی ہے وہ بھئی دیکھتا ہوں اس کے بعد واقشہ کرنے جانا یا نہیں جانا سلو جی ببلی ابھی ابھی فش ڈپھی ہے اور ابھی چائے پینے لگیں فش کی ویڈیو میں نے خود نہیں بنائی کیونکہ ہر چیز کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں نظر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی چائے پی لیں اس کے بعد پھر کئی واقشاک پہ نکل دیں گے لو جی گئی اس کھانا شانا کھانے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ امی کے ساتھ باہر گھومنے پرنے چلتے ہیں لو جی پبلک جہاں پہ والی بالو ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ آج کرکٹ ہو رہی ہے والی بالا لے نا سکینے ملادہ لو جی پبلک میں گھر آ چکا ہوں اور امی سے آج سٹوری سنی ابھی تھک گئے بہت زیادہ جی محمد سنا ہے سٹوری کیا سنا نکھے اپنے جی اسلام علیکم رحمد اللہ میرے دیکھنے والے پیارے لوگوں جیسے کہ میں جیسے کہ میرا شکیل پیارا اس کی میں سٹوری آپ کو سناتی ہوں بچپن کی یہ چھوٹا ہوتا بھی بڑا ہی پیارا ہوتا تھا وہ تو بھی کیوں گورا کہتے تھے محلے میں سارے تو کہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا گورا ہے نماز کے لیے کہنا کہ چلو 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 نماز پہ یہ جاتا تھا بھاگ کے جاتا تھا بزو کر کے چھوٹا ہوتا ہی نا ماشاءاللہ یہ تجربے بہت کرتا تھا تو میں نے کہنا شکیل کیا کر رہے ہو اچھی کہتے تھے بچپن میں اس کو تو یہ کہتا تھا ترجبہ کر رہا ہوں ماما جی میں ترجبہ کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ کدھر سے چھوٹی سی موٹر اس نے نکال لینی اور سیل چھوٹا سا اس نے لے لینا بزار سے اس کو خرچہ ملتا تھا اپنے ابو سے کبھی میرے سے مل جاتا تھا تو وہ جا کے اس نے سیل خریدنے اور تار پتہ نہیں کدھر سے وہ کو ڈھونڈ لیتا تھا اور اس موٹر کو چالو کرنا اور گاڑیاں بنانی اس نے کبھی اس نے ٹریکٹر کبھی ٹرک کبھی چھوٹی گاڑی بنانی تو میں نے کہنا یہ کسرا بنا لیتے ہو اس موٹر بقیدہ وہ موٹر چلتی تھی تو میں نے کہنا کہ یہ شکیل کسرا کیا ہے کہتا ماں جی ترجبہ کرتا ہوں میں تجربے گو گائز میں نا ترجبہ کہتا ہوتا تو تجربے گو نا چھوٹیوں پہ تو پھر اس نے اپنے ابو کو دکھانی جب کام سے انہوں نے آنا تو انہوں نے کہنا اوکے شکیل بن گئی ہے اس نے کہنا کوکے اس نے کوکے کہنا آگے سے ماں یاویا اوکے کہو تو اس نے کہنا ابو کوکے یعنی کہ میری گاڑی بن گئی ہے بڑی گاڑی پیاری پیاری گاڑییں بناتا تھا اور موٹر کو چلاتا تھا ہم دھنگ رہ جاتے تھے اس کی اکل سے کہ یہ چھوٹا سا بچہ گاڑی بناتا ہے اس کے اندر موٹر فٹ کرتا ہے اچھا یہ پنکھا چلاتا تھا بنا کے گتے کا پنکھا بنا لینا اس کو چلانا ہم نے حران ہو جانا یہ کسرا چلا لیتا ہے تو وہ ایک دفعہ مار پڑی تھی وہ کیا تھا مار یہ بہت زیادہ وہ اس کی چیز خراب کر دیتا تھا تو یہ پھر روتا تھا اس کے ابو کو نیند آتی تھی دپہر کو تو پھر انہوں نے کہنا چھپ کر کے ساتھ لیٹ جو چھپ کر کے لیٹ جو انہوں نے چھپ کر کے کبھی آپس میں لڑتے رہتے تھے دونوں کوئی اتنا خاص فرق نہیں تھا تو اس نے اس کو تنگ کرنا اس کی موٹر خراب کر دی نہیں کبھی اس کی تار کھینچ دی نہیں کبھی اس کی گاڑی توڑ دی نہیں اس نے رونا تو ان بیچاروں کو دھونوں کو مار پیٹ جائیں کسور بڑے کا آمر فضلائی کا مار اس کو بھی ساتھ پڑ جائیں تو یہ چھوٹا ہوتا ماشاءاللہ اس کے ابو کہتے تھے میرے پتر نے سینس نان بڑھنا دیکھ لیں تو بڑھ گیا پیارے لوگ کو کون کون یہ سوچ لے کہ پہلے بچپن میں چلا تھا جو میرے بلاغ دیکھ رہے کہ میں بڑھا ہو کہ کیا بنوں گا اب وہ کیا ہے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائی گیا تو یہ میرے واقعات ہیں اور مجھے پرانی یاد آگئی اپنی ساری تو اسی طرح ہوتا تھا یا میں نا وہ موٹریں نکل سی تھی گاڑی کے اندر سے نا تو وہ جو ریموٹ کنٹرول والی گاڑی نہیں ہوتی اس کے اندر سے موٹریں نکل سی ہوتی تھی تو وہ نکال کے کبھی میں نے پنکھا بلانے لیا ہوا دینے والا وہ پتری سی کے ساتھ ہے کبھی میں نے شپ منا لے نہیں میں بڑا کچھ بناتا ہوتا تھا چھوٹے ہوتے تو وہ پھر تجربے کو میں ترجبہ کہتا ہوتا ترجبہ کر رہا ہوں میں نا لو جی پبلک امی سے واقعات وغیرہ سننے کے بعد بچپن کے ہم آگے ہیں اوپر اور اوپر اوپر کمرے کے اوپر اور اب یہ تھوڑی بہت گیم شیم کھیلیں گے کیونکہ اب یہ دیکھیں آٹھ تہیس ہو گئے ایک ڈیڑھ گھنٹہ گیم کھیلیں گے اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کھیل لے نا مطلب ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر جونسان کو سو جائیں گے کیونکہ صبح جواب ہے آنکھیں میری سورک ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہوں کہ آنکھیں میری لاغ رہی ہے کنین نہیں پھو رہی ہو رہی ہے باقی دیکھتے ہیں صحیح اب یہ جارت دیں میں کھیل لوں یہ چیک کروں کتنا ہی رولا کروں میں منیٹر میں تینکیو لو جی ایک سے لگانے کے بعد میں آگیا ہوں لیٹ گرمی بڑی ہے آج آپ یقین نہیں کر رہے کہ حبت سے برا حال ہے ٹھیک ہے تو سونے سے پہلے میں نے کا ولاگ بھی کرنا تو ولاگ اینڈ کرنے کے لیے پھر مجھے ذہن میں پوش اپ ہی آیا تھا تو وہ میں نے لگا لی ہے تیس سے پینتیس پوش اپ لگائے ہیں مجھے پتا ہے عجیب تو لگ رہا تھا شلٹ اتار کے میں نے کہا کچھ نہ کچھ وکھ رہا تو ہونا چاہیے نا تو میک شور کر دیں نا لائک سبسکرائب بیل ایکن بٹن تو آج کا ولاگ ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح جاں پہ جا کے ملکات ہوتی ہے ٹیک کیر اللہ حافظ آپ کو امید ہے کہ سٹوری کا بھی سن کے اچھا لگا ہوگا واقعی آگے چلتا رہے گا کوسٹن آنسر کا لی ہے پرسو کوسٹن آنسر ہوں گے تو کوسٹن آنسر آپ ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو کمنٹ بوکس میں لازمی کوئی بھی کوسٹن آپ کے ذہن میں آیا تو میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے واقعی ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے موسیقی